اور دوستو جس رہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد طارد صاحب طارد صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر میرے پلجر تینکو چیما صاحب طارد صاحب پاکستان کے اندر ایک نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور یہ کہا کہ ہم جو ملٹری آپریشن کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے طارد صاحب کہ میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ اپنے ایک جوان کے لیے ایک آئی ایس آئی کے ایک شک جو آفیسر تھا اس کے جنازے میں یونیفارم پین کے گیا اور وہ جو یونیفارم ہے وہ وار کا یونیفارم ہے مینز کہ ہم حالت جنگ میں ہیں دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں ان کو چھوڑ کے جو ٹی ٹی پی ہے اس نے سب کو کہا ہے کہ ہم آپ کو حملے کریں گے تو اسی بندے در پتر بن جاؤ اور دوسری طرف ایکانوی کی جو سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کیسے دیکھ رہے ہیں چیزیں پاکستان میں تو بڑی بھرے طریقے سے دوزار تئیس انفولڈ ہو رہا ہے سر what is your assessment on this چیما صاحب میں خاص کر وہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان has every right to protect their land اور اس کو بڑے ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کے خاص اس کے ساتھ یہ attachment کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ سٹیٹ دیپارٹمنٹ کے جو نیٹ پرائیس ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ we are with the پاکستان میں سمجھتا ہوں ان کو with نہیں ہونا چاہیے ان کو front line پہ ہونا چاہیے کیونکہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ان کا بھی حصہ موجود ہے اور 85 billion dollar کا جو اسلاح چھوڑ کے کہے ہیں میں شروع سے یہ کہتا تھا اس سے پورا region destabilize ہو گیا ہے تو میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ they need to step up and clean their mess اس کے بعد میں جو خاص کر اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا ساتھ ہی رانہ سناؤلہ صاحب نے آج statement دی ہے کہ ہم TTP کو table پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں خاصہ table پہ ان کو لانے کا time اب گزر چکا ہے آپ نے ان کو پہلے ہی اتنا time دیا ہے کہ وہ penetrate کر چکے ہیں آپ کے وہ ہر شہر کے اندر پہنچ چکے ہیں خانے وال میں انہوں نے جو دو قتل کیے ہیں آپ کی security agency کے لوگ اب اس سے آگے آپ کے پاس گجائش نہیں ہے کہ آپ کرسی میں اس کا انتظار کرتے رہے ہیں اب میں خاص کر جو آج ساری چیزیں جو پاکستان کے حوالے سے جن پہ سب پہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ کئی article لکھے جا چکے ہیں اور آج کل article ساتھ ساتھ آڈیو ویڈیو اور ساتھ آج کل article کا دور ہے کئی journalist جو ہیں بڑے بڑے اچھے article لکھ رہے ہیں میرے خیال میں جو کچھ بھی اس وقت پکر آیا اس میں ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کی اصلی چیرے سامنے آ رہی ہیں اور اب اس پر تو کرتا ہے کہ لوگ کس طرح اس پر رییکٹ کرتے ہیں اگلے الیکشنوں میں خان صاحب کہ میں جو سب سے پہلے جو میں جس چیز پر بات کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے لاہور میں آج کل وہ ڈیلی بیس پر لوگوں سے میٹنگز کر رہے ہیں میرا خیال انہوں نے بندہ چھوڑے ہی کونی جس سے ملے نہ ہو انہوں نے علماء سے ملے ہیں تو اس میں انہوں نے جو خاص کر بات کی ہے جو میں سمجھتا ہوں قابل مزمت ہے جب ان کی ویڈیو نکلی تھی تو انہوں نے ساتھ قرآنی آیت کا حوالہ دے دیا تھا لیکن انہوں نے رماء کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے کہ چار ایکٹرسز کے ساتھ سکینڈل نے آ چکا ہے خان صاحب وہ ابھی تک چیز پروف نہیں ہوئی آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کس کے کردار کی کردار کوشی کر رہے ہیں آپ زیادتی کی آپ دوسرا خان صاحب نے اس وقت غصے میں ہیں خان صاحب آج اپنے جو ورکرز کے میٹنگز میں بڑے غصے میں تھے کیونکہ خان صاحب نے مومنٹ شروع کر رکھی ہے مہنگائی کے خلاف انہوں نے کہا تھا جلسے جلوس کریں لیکن بندہ کوئی نہیں نکل رہا خان صاحب کو اب گرفتاری بھی نظر آ رہی ہے اور خان صاحب نے اس کے ریاکشن میں کہا ہے کہ میں تیہ بردگان ہوں اگر مجھے پکڑا گیا تو آگ لگا دینا پاکستان کو ٹینکوں کی نیچے لیٹھ جا اب پتہ نہیں وہ کس طرح کتنا قوم ان کے ساتھ چلتی ہے مہنگائی کے حالات یہ ہیں کہ روٹی پچیس روپے کی ہو چکی ہے نان جو ہے وہ پچا تیس روپے کا ہو چکے اور آٹا مزید مہنگا ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت ویٹ کرائسز is all over the world تو اس میں یہ تو لاہور کی بات تھی اس کے بعد ایک بڑے سینئر جنرلس نے ایک اور جو نئی ایک آئیٹی کے لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت پنجاب کا مالک ایک پچیس سال کا ایم پی اے علی افصل سائی ہے جس کو سپورٹ حاصل ہے جوڑی شریح کی اور پرویز لائی صاحب بھی اس کی منتیں ترلے کرتے ہیں اور خان صاحب بھی اس کی منتیں ترلے کر رہے ہیں اس وقت he is the strongest man of پنجاب تو یہ پنجاب کی جوڑی شریح کی یہ حالت ہے اب میں آپ کی سپریم کورٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اس پہ بھی کئی آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں اور خان صاحب کا بنی گالا کا جو بینک ریکڈ تھا وہ بینک دس سال پہلے باندھ ہو چکا تھا اس کی فوٹو کاپیوں کے اوپر ہی خان صاحب کو صادق اور امین کا سارٹیکیٹ دے دیا تھا میرے خیال میں اس وقت کئی لوگ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ اب بال سپریم کورٹ کے ہاف میں ہے سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر آپ نے اپنی لب اپنی لب کشائی کریں بتائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اس کے اوپر فول بینچ بنائیں انویسٹیگیٹ کریں کہ ماضی کے اندر جو 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 جوڈیشل فیصلے ہوتے رہے ہیں وہ کس بیس کن بیسز بے ہوتے رہے ہیں کون کس کو پریشرائز کرتا رہا ہے کالیں کون کرتا رہا ہے تو یہ آپ کی جوڈیشری کے حالات ہیں اور یہ وہی جوڈیشری ہے جو ایک سو انتالیویں اس نمبر میں سے ایک سو تیس نمبر پر ہے پولٹیکل اور جوڈیشل کی بات آپ کو میں نے بتا دی کیونکہ آپ کی اسمبلیوں کا جو بھی اسمبلیوں کے اندر جو ایک دوسرے کو مارا ماری ہوتی ہے اس کے بعد یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں اس کے بعد یہ عدالتوں میں جاتے ہیں عدالتوں کی حالت میں نے بتا دی یہ وہاں پہ رشتہ دار بیٹھے ہیں وہاں سے بھی ریلیف لے لیتے ہیں وہ ساری اس طرح کیونکہ دیکھیں اس میں مستقبل کوئی نظر نہیں آرہا عام شہری کا اس سے آگے چلیں تو میں جو آگے بات کرنا چاہ رہا تھا اب انٹرنیشنل لیول پر جے شنکر سب آسٹریہ کے دورے میں گئے ہیں اور وہاں پہ انہیں اپرچونٹی ملے اور انہوں نے دوسری دفعہ پاکستان پہ اٹیک کی ہے ایک تو وہ یہاں پہ اٹیک کر رہے تھے اب دوسرا آج جو انہوں نے کہا ہے ایک تو یورپ کی انہوں نے تسلیح کی ہے اور پھر جب رشیہ کی بات آئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ پورا ویسٹ جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دیتا رہا ہے آپ کو اس وقت یاد نہیں we were a victim of terrorism آپ نے اگر ہمیں وہاں سپورٹ نہیں کیا ویسٹ نے اور یورپین یونین نے آج ہم رشیہ کو condemn نہیں کریں گے تو اس وقت میرا خیال میں اگر دیکھا جائے تو جے شنکر سب جو ہیں وہ he is having a full blown campaign against پاکستان وہ بار بار انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو دہشتگردی کے ساتھ attach کر کے he must be on some kind of target یہ situation وہاں کی ہے دوسری طرف ٹی ٹی پی جو ہے نہ صرف انہوں نے اپنی cabinet announce کر دی ہے بلکہ وہاں کو ان کے محمد خورسانی ہے جو بار بار اپنے بیان دے رہے ہیں پاکستان کے خلاف بالخصوص نواز شہباز شریف صاحب اور ہمارے بلاول بھنٹو صاحب کے خلاف اور ساتھ ہی جو ہے اس وقت ہمارے زبی اللہ مجاہد صاحب جو تحریک طالبان افغانستان کے ہے جو سپوکس پرزن ہے we will retaliate اگر آپ we are not Syria انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح وہاں پہ اسرائیل جا کے attack کرتا ہے we are not Syria اس کا بھی میرے خیال میں ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے ہم کہاں جا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو آپ train کرتے رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی support کے ساتھ چلتے رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ نے time دیا ہے آپ کہتے رہے ہیں ان سے بات چیت کی جائے گی آج بھی سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں table پر لائیں گے یہ table والے لوگ خان صاحب نہیں ہیں سانا صاحب تو اس میں ان کو میرے خیال میں مزید time دینے کی ضرورت نہیں دینا چاہیے کیونکہ اب وہ کہتے ہیں پانی پلوں کے اوپر سے گزر چکا ہے ترسم میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ یہ ذرا elaborate کریں کہ یہ ڈاکٹر جے شنکر کا جب دل کرتا ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں لیکن پاکستان کی ڈیفنڈ نہیں کر پاتی بات کو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا کیس ڈیفیٹڈ ہے جیسے یورپ امریکہ سب کو پتا ہے پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ لڑی وہ جو آسٹریان آنکر ہے اس نے بھی اس کو کہا کہ آپ اپی سینٹر کیوں کہہ رہے ہیں تو اس نے کہا میں تو بڑا ڈیپلومیٹ ہو کہہ رہا ہوں میں تو اس سے بھی سخت ہو سکتا ہوں تو دوسری طرف جو ایک طرف اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری جو ہے وہ بلکل آپریشن شروع کرنے والی ہے تو یہ تو ہم اپنے املوں سے ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آج بھی دنیا کاروبار کر رہی ہے سپلائی چین کے مسئلے ہیں ان کے وہ مسئلے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوویڈ کے کرائیسیس ہے اکانومی سلو ہے انفلیشن ہے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں سو ہم آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے لیے یہ دیشتگردی کا جو ایشو ہے یہ ہمارے دردے سر بن چکے ہیں ہم تو اپنے کیس بھی نہیں کر پا رہے کیونکہ سیاستدان سمجھتے ہیں یہ فوج کا مسئلہ اور فوج کہہ رہے ہیں سیاستدان ownership نہیں لیتے ہیں میں دیکھیں آپ نے اپنے سوال کے اندر اس کا جواب بھی دیا ہے کہ اس کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے بلاول بھوٹو صاحب ہیں ان کو ایشوز ہیں ان کی فارن منسٹری کا ایشو ہے دوسری منسٹری کے ساتھ وہ نہیں لیگ کے ساتھ وہ نہیں الائن ہے وہ کسی اور پائیٹی کے ساتھ تو اپنا اپنا ایجنڈا ہے اگر آپ کو میں بتاؤں تو پاکستان پھر ایک دفع پھر پولٹیکل انجینرنگ شروع ہو چکی ہے ایم کو توڑا جا رہا ہے بلوچستان کے اندر پیارس پاریٹی کو سٹرونگ کیا جا رہا ہے تو دیکھیں ہم لوگ ہماری توجہو بارڈرز پہ ہے ہماری پولٹیکل انجینرنگ ہمارے ادارے جن کو بارڈر یا انٹیلیجنس یا دہشت گردی کے خلاف جن کو کام کرنا چاہیے وہ ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو ریکارڈنگ میں مسئلہ یہ ہے اور دوسرا سیاست دان میں آپ کو بتاؤں جن سیاست دانوں کے آپ بات کر رہے ہیں سارے باہر سے پڑے ہیں لیکن اپنے لڑکے کو to become a next 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 king کس طریقے سے فاطمہ جناہ کو ہرایا گیا جس طریقے سے گھندھارا موٹرز کا سکینڈل انہوں نے اس کے سوسر کے ساتھ کیا میرے آج کا یہ سٹوری نہیں یہ آج کی نہیں چیزیں علی عفظل سائی is not a new character in پاکستان is اس سے پہلے میری ہے کہ آپ کے current situation سے میں پوچھنا چاہوں گا اس وقت شریف فیملی کو اپنی فیملی سے باہر کوئی لیڈر نظر ہی نہیں آتا آپ کو پتا ہے کہ اگر پرویز علی صاحب آج اگر چیم منیسٹر نہیں رہتے تو اگلا چیم منیسٹر ہوگا حمزہ شباز آج میں بلکہ آپ کے سی 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 بات کرنا چاہ رہا تھا مریم نواز کو انہوں نے پھر دوبارہ ایک بگر پوزیشن اپنی پائیٹی کے اندر دی دی یہ سیاست نہیں یہ لوٹ مار کسی اور بندے کے پاس اکل ہی نہیں ہے لیکن یہ سیاست نہیں ہے پھر یہ کس طرح کڈسی ان لیں گے اب مجھے یہ بتائیں جنیو چلے گی آج سرجری کرا رہی ہیں وہاں پہ ساتھ بڑھے میاں صاحب بنا ٹور کے اندر بچی کلی جا رہی تو میرے میرے تو سمجھ سے باہر میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ سے آج مجھے یاد آیا میں پڑھ رہا تھا میاں صاحب نے ایک دفعہ اپنے اپارٹمنٹ کے حوالے سے کہہ دیا تھا یہ ہمارے پارٹمنٹ تو انہوں کی یہ حقیقت اس میں اگر دیکھا جائے تو آپ کا سسٹم پنجابی میں پانگے جوڑنے آری پی آرش اور بزنس میں میں ایک اور بھی بات کہنا چاہتا ہوں چیز میں بزنس میں پڑھا ہے کہ کئی دفعہ آپ کا سسٹم یا کوئی چیز جیز اتنی پرانی ہو جاتی ہے کہ اس کی ریپیئر پر پیسے نہیں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں اپنے جب بھی میں پاکستان کے مسائل کا حل دھو دھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں پابندی ہونی چاہیے دوال سیٹزن شپ اور جو بندہ ڈسیر میکر ہو چاہے کسی ڈپارٹمنٹ کا ہو اس کا نام ایسی مہانی صاحب نے جو پاکستان کے پہلے ایمبیسیڈر تھے امریکہ میں اور ہم نے اب وہ گفت بھی بیش دی ہیں ہم ویسے ہماری روایت اچھی ہے ہمیں کوئی بھی گفت دے ہم بیش دیتے ہیں امران خان صاحب یہ کرتے لیکن تار سب ایک اہم بات ہے کہ سابق ایف بی آر کے چیرمین شبر زیدی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ملک کے جو معاشی جو ایکنومک چیلنجز ہیں اس میں مسئلہ ابیلیٹی کا نہیں ہے مشکل فیصلے کرنے کا اور وہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کڑوی گولی کھانے پڑے گی آپ کو مہنگائی بڑھے گی اور آپ کو حکومت جو ہے اس کو اپنی خود خرچے برداشت کر گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کڑوی گولی کھانے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ جو بھی کڑوی گولی کھائے گا وہ پلیٹیکل سیاسی طور پر فارق ہو جائے گا تو پھر ہم تو بند گلی میں تار سب دیکھیں اس کی مثالیں موجود ہیں چیما سب 1991 میں بھارت کے حالات بھی اسی طرح تھے جس طرح کے آج نرسیمہ راؤ اور منمون سنگھ تھے انہوں نے decision لیا تھا کہ ہم نے import export کو بڑھانا ہے انہوں نے سونا گروی رکھا تھا کیابنٹ کی منظوری کے بغیر اور اس کے لیے کریکٹر چاہیے ہوتے ہیں مجھے واحد ایک آدمی آپ بتا دیں میری بھی خواہش ہے دیکھوں سنو کسی کے فلاں پاکستانی ہے جو پاکستان کو اس مسئلے سے نکال کے لے آئے فلاں لیڈر ہے جس کے پیچھے گوگیاں نہیں ہے جس کے پیچھے اس کے پیچھے بزدار نہیں ہے پیچھے لونڈے لپاڑے نہیں بتا دیں فلاں پائٹی بچائے ہر ایک کریکٹر ہر ایک اور کوئی انسیچوشن بتا دیں جو بچا ہو کوئی انسیچوشن ایسا بچا ہو آپ کہیں جی بچائے یہ دیکھیں جی کتنا ایماندار چیف جیسٹرز آگیا یہ بچائے یہ بتا دیں میری آج بھی میں اپنے آپ کو صرف ایک تسلی دیتا ہوں اس کی وجا یہ اور ابھی تک میں ایک بات میں کہتا ہوں ہمارے نئے آرمی چیف جو ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے کل اس طرح کہ کڑوی گولی کاروں نے بندوبست ابھی تک نہیں کی لیکن اس کے پیار گزارا نہیں ہے اور وہ واحد ایسا انسان جو جس کا اگر دیکھا جائے اس کا ریکٹ پڑھا جائے میں آج ان کے بارے میں دیکھ رہا تھا ان کو پوائنٹ کیا رہا تھا واشنین ڈی سی میں اس ملٹری اٹاج کیونکہ کیونکہ ان کی ماں نے کہا تھا کہ وہ رہی سوڈی رہی میں تو دیکھ اس دی پاور اور دوسرا بیک گراؤنڈ اور تیسرا کو مجھے نہیں لگ رہا کہ جس میں نظر آ رہا رہا کہ پیسوں کے لیے ملک بیش رہا ہو یا کرنے کی کوشش کرے لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی خاص کڑوا گھونٹ ابھی تک نہیں لیا لیکن جس نے بھی کرنے ہے اور وہ کہتے ہیں آئینی ہاتھ کے ساتھ جب تک ای سی ال کی لسٹیں نہیں بنے گی اس وقت آج کیا ڈسی ان لیا جا رہا 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 کہ آپ کا انہوں نے کہا کہ رات کو دس بجے شادی گھر بند ہو جائیں گے آپ کو آپ نے شاید خبر میں یہ نہیں پڑا ہوگا کہ اس کو انفورس کون کرے گا صوبے کریں گے اور وہ تو خبر یہ ہے کہ پاک آرمی اس کو انفورس کرائی اور اس میں یہ کہوں گا اگر پاک آرمی نے بجلی باندی کرانی ہے تو میں بلکہ ایک اور آج آپ سے میری خواہش آئے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں سعودی ریویا جا رہے ہیں اور اس وقت ہر پاکستانی ایکسپیٹ یہ کر رہا ہے میری یہ خواہش یہ ہوگی کہ جب وہ محمد بن سلوان سے ملے تو اس کو چپکے سے پوچھیں کہ پیسے ہے کمی سیکرٹ دست دیو کس طریقے سے انہوں نے ریڈس کارٹن میں جا کے جو قرب سعودی تھے انہوں کہا پیسے رکھو گے جب تک وہ نہیں کیا جائے گا پاکستان میں پاکستانی ٹھیک نہیں ہوگی پاکستان کی ہمارے دی این میں شامل ہے ہم سخت ہاتھ کے ساتھ دیل کرنا کروانا چاہتے ہیں وہ پھر کسی کو کرنا پڑے گا بلی گلے میں گھنٹی تو کسی کو باندھ نہیں پڑے گی اور وہ کشریف آدمی کر سکتا ہے جن کے پہلے ہی کریکٹر ایسے ہوں کہ جنہوں نے لوٹا وہا ہو جن کے پاس چیزیں موجود ہوں تو وہ تو نہیں کر سکتے اب دیکھیں ایک ہی امید ہے وہ سید آسم منہیر صاحب ہیں اور میں تو دیکھیں ایسے بیسی تے پاکستانی امریکن خواہ بھی دیکھ سکتا ہوں خواہش ہی کر سکتا ہوں اب ہونا کرنا تو وہ ہی ہے جو لکھا جا چکا ہے بلکہ میں حیران ہوتا رہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ ان چیزوں کی پڑتا ہوں تکٹھے کرنے ہو سکتا کو کامیاب ہو جے لیکن اگر جنیوہ میں پیسے ملے پاکستان تو نہیں پہنچتے کہ وہاں سے لندن نزدیک ہے چیما سب پیسے پاکستان میں لانا کوئی مسئلہ نہیں پہلے بھی بہت آئے ہیں پاکستان میں پیسے پہنچ پاکستان میں پیسے رکھنا سب سے بڑا مسئلہ دیکھے نا یہ 22 پروگرام ہے آئی ایم ایف کا میری خواہش ہوگی کبھی ہسٹورین لکھے کہ جتنا پیسہ پاکستان نے کرزا لیا تھا اس میں سے کیا کتنے ڈیم بنائے تھے ڈیم سے یاد آیا کہ مجھے ساکر مسار صاحب نے پیسہ ڈیموں کے لیے کٹھا کیا تھا اور وہ سٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ میں وہاں جھونپڑی بنا کے ساتھ وہاں بیٹھ جاؤں گا جب تک ڈیم نہیں بنیں گے وہ کدھر گیا آج وہ پیسہ کدھر گیا اور میں آج ایک اور خبر پڑھ رہا تھا بلکہ آپ ڈیم کی بات کر رہے ہیں فارن فنڈنگ کے حوالے سے جب میں پڑھا ہے تو آج خان صاحب کے پارے مجھے پسینہ آگیا پڑھ کے غبر کہ شوکت خان ہسپیٹل کے پیسےوں میں دو ہزار دو ہزار بارہ میں انہوں نے پچھتر لاکھ جو آئلہ ملک کو دیا تھی اس وقت ڈالر جو تھا وہ چالیس آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کالا باغ ریسٹ آس میں جاتے ہیں آپ مزے بھی لیتے ہیں آپ سارا کچھ یہ ہمارے امیر المومنین ہیں ان کی سٹوری ہیں دوسرا جو میں کیا خواب دیکھیں ہم کیا بات کریں یہ ہی لمح فکریہ ہے اور انہی چیزوں کی نکل رہے ہیں تر صاحب ٹی ٹی پی نے یہ کہا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم 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 کو انہوں نے خبردار کیا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ دو ہزار تیئیس میں جو پی میں لین اور بیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ حملے ہو سکتے ہیں اور اگلا الیکشن بھی خونی ہوگا اگر یہی حلاد رہے تو چیما صاحب دیکھیں انہوں نے دھمکیاں تو دی ہیں بات تو انہوں نے کی ہے شباز شریف صاحب اور بلاول بٹو صاحب کے خلاف لیکن میرے خیال میں نہ صرف وہ حملے ان پہ کریں وہ ہر جگہ حملے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ دیکھیں جس طرح خانے والمے انہوں نے کر کے پھر اس کی ذمہ داری قبول کر لی خورسانی نے جو ان کا گروپ ہے اس میں سے اور وہ جس طریقے سے آپ کو ڈیلی بیسیز پہ حملے کر دی جی آئی آئی جس طرح وار والا یونی فرم پہن کہ کہ he's absolutely right we are in a state of war اور میرے خیال میں یہ جو لوگ دھنکیاں دے رہے ہیں نہ ان کے پاس air force ہے نہ کچھ تیاری ہے نہ کچھ بھی ہے میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ تھوڑا دن چھوڑ دیں ان کو کسی ریسٹ آس میں لے جائیں سارے جو لیڈر ہیں ان کو قومی اسمبلی کا تعلیٰ لگائیں ابھی کچھ عرصے کے لیے کہیں کہ پہلے یہ ٹھیک کر لیں پھر کرتے ہیں اور دوسرے جو جتنے یہ لونڈے لپاڑ رہے ہیں اور دوسرے جی لیڈر یا بن کے سو کارڈ پھر رہے ہیں ان کو مری کسی اچھے سر ریسٹ آس میں جا کے تعلیٰ لگا کے کہیں جی مرگی کھاؤ ہم تھوڑا سا یہ ٹھیک کر لیں ان کو ٹھیک کر چاہیے برنہ جس طریقے سے وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں نہ صرف آپ کی فوج دی مورالائز ہو رہی ہے آپ کی عوام ٹی مورالائز ہو رہی ہے اور دوسرا ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور جب آپ ویک ہوں گے تو آپ کے ہر بارڈر سے آپ پر عاملہ ہوگا یہ تو ہوگا تار صاحب اور حالات اسی طرح کے ہیں اور آپ کو پتا ہے جو حضیر حضر عمران سان میں پڑھ رہا تھا جو ہے ایک آرٹیکل جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو خاتون اول ہیں ہماری جو سابق خاتون اول تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ سابق وزیراعظم برطانیہ جائیں کیونکہ ان کے بچے وہاں پہ تھے اور جنرل باجوہ نے اور پاکستانی جو پاکستان کے اندر جو بریٹش امبیسیڈر ہیں انہوں نے عمران خان کے لیے انویٹیشن مگوایا لیکن عمران خان صاحب گے نہیں کیونکہ ان کی جو وائف تھی وہ کہتی تھی کہ اگر تم برطانیہ گے تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا تارد صاحب اگر اسی طرح نظام چلتا رہا بی 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 ملک چلاتے رہے اور حالات برطانیہ سے خراب کرتے میں تو سمجھ رہے تار چیما صاحب ایک نوی گال دا میرے پتہ لگا روزہ چھتی کنٹے دا بھی ہندہ دا لیکن چھتی کنٹے کے روزے رکھیں تو پھر دیکھیں نا پھر آپ اور مجھے آپ نے یہ بات کی خان صاحب بڑے امپریس ہو گئے خان صاحب کو ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا جب نواز شریف صاحب کو بار پھیج گیا تو وہ دیکھیں اس پہ اب کیا کہا جا سکتا ہے میرا مقصد ہے کہ جب این کے ساتھ حثمان کو ڈھونڈا جائے اور پھر این کے ساتھ ایزاد کشمیر کا صدر ڈھونڈا جائے تو پھر این کے ساتھ این ہی ہو جاتا ہے میں کیا بتاؤں یہ پاکستان کی قسمت دیکھیں اس پہ دکھ ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے وزیرالہ پنجاب تھے ان کو تو کیپچینو کافی کا بھی نہیں پتا تھا اور ان کو یہ بھی چھے لاکھ کی فوج اور چلا جو وہ گھر سے جو چلا ہی جا رہی ہیں ہمارا ملک بھی اور پانچ بچوں کی ماں ہے اور دو پوتوں والی ہے اور میرا مقصد ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مرشد دے فیمل مرشد دے بالکل درشد دارak درشد درشد درشد